بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل پر آپ سب کا ہیپی سنڈے اور آج کا دن بہت ہی مصروف ہوتا ہے سب کے لیے ہی اور آج جب میں صبح اٹھی تھی تو صبح اٹھتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے تین دن پہلے اپنی عام کی پیٹی جو ہے نا اپنے چھوٹے والے روم میں رکھی تھی اور میں بلکل بھول گئی تھی اس پیٹی کو رکھنے کے بعد اور آج جب میں نے اس پیٹی کو کھولا تو بڑا درتے درتے کھولا کہ شاید میرے سارے سڑنا گئے ہوں لیکن وہ شکر اللہ کا کہ بج گئے اور جب میں نے تین دن پہلے جب رکھی تھی نا یہ پیٹی تو اس کی شکل بلکل مختلف تھی کیونکہ یہ بلکل ہری ہری سی کیریہ بنی ہوئی تھی اور تین دن کے بعد یہ بلکل عام اور اتنی دارک یلو ہو چکی تھی کہ اگر میں ان کو ایک آت دن اور نہیں دیکھتی نا تو یہ بلکل سڑ جاتے اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تو خیر میرا جو ہے نقصان ہوتے ہوتے بج گیا اور پھر مجھے بعد میں بڑی دکھ ہوتا رہتا ہے کہ رزق خراب ہو گیا یا اس طریقے سے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بج گئے اور اب میں یہاں پہ آگئی اپنے روم میں روم کو کلین کرنے کے لیے یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم میں بچے میرے بھی اٹھے ہیں اور بچے بھی واش روم میں فریش وغیرہ ہو رہے ہیں جب تک کیلئے میں نے سوچا کہ روم ابھی بلکل خالی ہے تو میں اپنی بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کروں کیونکہ آس سنڈے ہے تو میں ایوری سنڈے یا ایوری فریڈے جو ہے اپنی بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کرتی ہوں تو میں نے اس بار جو ہے فریڈے کو میں نے چینج نہیں کیتی تو اب میں سنڈے کو جو ہے چینج کر رہی تھی تو بس یہاں پہ میں نے اپنے عام وغیرہ فریش میں رکھ دیئے یہاں پہ کمرے کوئی میں نے کلین کر دیا دو کام میرے اب تک نپٹے ہیں ابھی بچوں کا ناشتہ اور گھر کے سارے کام میرے ابھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پہ میں نے روم کو پلکل کلین کر دیا ہے اور اب ساتھ ساتھ میں نے اپنے جو کپڑوں کی ہے واش مشین بھی لگائی ہے کیونکہ کپڑے تو بچوں والے گھر میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ جتنی بھی میری جیسی ہاؤس وائف سے ہوں جن کے چھوٹے بچے ہیں تو وہ لوگ میری اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ کتنی برکت ہوتی ہے میلے کپڑوں میں اور گندے برطنوں میں اور پھر ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اس کا شکوا بھی نہیں کرنا کیونکہ ہمیں مجھے بہت ڈاڑتی ہیں کہ میلے کپڑوں یا میلے برطنوں کا اگر شکوا میں کروں کہ میلے کپڑوں کا اور برطنوں کا شکوا نہیں کرنے دیتی ہیں مجھے کہ کہتی ہیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے گھر میں میلے کپڑے ہی ہے اور میں بھی شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے کپڑے ماشاء اللہ بہت گندے ہوتے اور روزانہ کی بیس پہ تقریبا میرے ہی لگ رہی ہوتی ہے اور برطن بھی صبح سے شام تک نون سٹاپ دل رہے ہوتے ہیں تو خیر ابھی میں نے جہانگیر کو ناشتہ دیا اور آج میرے بچوں نے صبح ہی اعلان کر دیا تھا کہ ممہ آج بریڈ اور انڈا یا پراتھا وغیرہ کچھ ایسے چیز نہیں کھائیں کیونکہ گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ بچے بھی پریشان ہو گئے اس گرمی سے اور آج تو مٹی بھی بہت زیادہ اڑ رہی تھی صبح سے اور گرمی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ آج صبح سے اتنی لائٹ گئی ہے کہ صبح پونے چیزے سے لائٹ گئی ہوئی تھی اور ہم لوگ بالکل نیند میں تھے تو اتنا ہمیں اندازہ بس ہو رہا تھا بیٹ بیٹ میں کہ جب زیادہ گرمی لگ رہی تھی لیکن آج صبح سے لائٹ نہیں تھی اور وہ لائٹ جو ہے جاکے ڈیڑھ بجے تقریباً آئی ہے اور اس کے بعد جو دو دو منٹ کی لائٹ گئی اور آئی ہے نا تو بس بچے بھی پریشان اور ہم بھی پریشان اور اس کے بعد جب لائٹ آئی ہے تو بھی میں نے کہا کہ چلو میں مشین بھی لگاؤں اور اپنے دوسرے کام نپٹا ہوں تو بس ہم جیسے کہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ہم جس طرح سے ابھی کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ ہو یا ادھر کوئی بھی جوب ہو یا کوئی بھی ایسا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے یا انڈینز کے لیے زیادہ ہم لوگ زیادہ ڈبل محنت کر رہے ہوتے ہیں بانسبت جو لوگ باہر رہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو فیسلیٹیز بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں کے کام بہت زیادہ ہیں اور اس حساب سے ہماری ڈیٹیننگ کی جگہ ہیں یا اس طرح کہ ہمارے بچوں کو وہ ماحول اس طرح نہیں مل رہا جس طرح سے دوسرے کنٹریز میں مل رہا ہوتا ہے سب سے بڑا ایشو تو یہاں لائٹ کا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو لائٹ بار بار جانا یہ ایک ٹاسک کے طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہمیں دس منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں کام کرنا ہے تو بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نے مجھے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ بس تمہیں یہ پندہ منٹ میں کام کرنا ہے خیر چلے یہ چیز تو چلتی رہے گی زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ پارٹ آف لائپ بن چکی ہے لائٹ شیڈنگ اور یہ مٹی اب کیا کر سکتے ہیں خیر میں نے یہاں پہ چھوٹے کمرے کو بھی کلین کر دیا اور جھاران وغیرہ سب کچھ کر کے میں نے فائنل کر دیا اپنے دونوں رومز کو اور اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ناشتے کے برطن میرے و میرے ہزبینٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور میں نے ابھی تک اپنی چائے ہزبینٹ نہیں کیے اور میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ جب میں گھر کے کاموں میں لگ رہی ہوتی ہوں تو میں کھانا پینا سب کچھ میرا بس ایسی چل رہا ہوتا ہے بھاگتے دوڑتے اور بعض دفعہ تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں نے کھایا کیا تھا مجھے کھانے کا ٹیس تک پتہ نہیں چل رہا ہوتا بس میں پیٹ بھر رہی ہوتی ہوں اور بس کھا رہی ہوتی ہوں کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ اچھا کھانا کھا لیا کہ بعض دفعہ مجھے ٹیسٹ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نے کھایا کیا تھا تو بس ہم ہاؤس وائفز کا ایسی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارے پیورٹی جو ہوتے ہیں ہمارے بچے ہوتے ہیں ہمارے ہزبین ہوتے ہیں اور ہم تو کہیں بس پتہ نہیں کہا کھو گئے ختم نہیں نا بالکل ہی ہماری تو اپنی ختم ہی ہوئی بھی ہے بھی ہماری پسند نا پسند صبح شام دن ورد سب ایک ہوا ہوا ہے کہ بس نہ ہم اپنی نیند اپنی لے پا رہے ہیں نہ ہم ابھی اپنی مرضی سے کھا پا رہے ہیں تو بس اللہ تعالی یہ دن بھی گزاری دیں گے بچے بس ابھی چھوٹے ہیں تو جب بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی توڑی سی آسانیاں ہو جائیں گی لیکن ابھی جب بچے چھوٹے ہیں تو ابھی بہت زیادہ لائف بھاگتی ہو سمجھ لیں کہ بعض دفعہ تو مجھے دو دو دن ہو جاتے ہیں میں شیشہ بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی اور بس اللہ تعالی بس یہ دن بھی گزار دے گا اور بچے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر یہی دن ہمیں یاد آیا کریں گے اور ان دنوں کو ہم یاد کر کے سوچا کریں گے کہ وہ دن بھی اچھے تھے ابھی یہ ٹف ٹائم جا رہا ہے تو اس لئے ابھی یہ تھوڑا سا مشکل وقت لگ رہا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں بس گھر کے کام ہیں اور بھاگا دوڑی ہے وہ لیکن پھر آگے جا کے پھر ان دنوں کو ہم یاد کریں گے تو بس یہاں پہ میں نے اپنی واشئر مشین سے فارغ ہو گئی تھی اور اب میں یہاں کی آج پورا واش کر رہی کیونکہ آج مٹی اتنی اڑی ہے اتنی زیادہ مٹی اڑی ہے کہ پورا طفان آیا ہوا تھا تو اس لئے میں نے آج ٹیبل وغیرہ سب ہٹا دی اور پہنے کا پہلے میں واش کروں گی اس کے بعد جو ہے نا پھر بس مجھے دوسرے کام کرنے ہیں تو ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تھا صفائی میں مجھے تقریباً آج ڈھائی سے تین گھنڈے لگی اور صفائی کے بعد شام ہی ہو گئی تھی مجھے تو یہاں بے بچوں کو مجھے تھوڑی سی بھوک لگی تھی تو خاصی میں بنا رہی ہوں عباد کے لیے کیونکہ عباد میرا آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ مرچے وغیرہ بلکل بھی نہیں کھاتا ہے اور نہ رائس کھاتا ہے تو اس کے لیے میں بنا رہی تھی پیزا بریڈ تو سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کروں کیونکہ مجھے ریکویسٹ بھی آئی تھی آپ لوگوں کی کہ کٹس کے اکارڈنگ جو ریسیپی ہیں آپ وہ ہمیں دیں تو میں نے اس کے لیے جو لی ہے پیزا بریڈ کے لیے انگریڈینس جو ہیں وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہیں صرف میں نے یہاں پہ چیز لی ہے جس کو میں نے قدو کش کیا تھا اور شملا میرچ اور پیاز اور بوائل چکن ہے یہاں پہ میں نے ایک پین میں آسلی کی لیا ہے آسلی کی اور میں نے یوں لیا ہے کہ مجھے کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کا کھانے کو آسلی کیا بٹر میں بناوں تو یہاں پہ آسلی کی کا میں نے ایک چمچ لیا اس میں میں نے بوائل چکن ڈالی ہے اور یہ بہت یومی اور بہت اچھی اور بہت جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے یہ اور یہاں پہ شملا میرچ اور پیاز میں نے ایڈ کر دی ہے اور جو ہے نا آپ کے بچے جس طرح کی ویجیٹیبل کھانا پسند کرتے ہیں آپ ان کی پسند کے حساب سے لیں میرا بچہ بلکل بھی کھانے کے اس میں گاجر اور دوسری چیزیں پسند نہیں کرتا وہ کچھی گاجر تو کھا لیتا ہے لیکن اس کو کھانے کے بیچ میں بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ گاجر یا کوئی دوسری اس طرح کی ویجیٹیبل سائیں تو اس لیے میں نے صرف شملا مرچ و پیاز لی ہے اور اس کو بھی اس نے تقریبا ہٹاڑا کیری کھائی تھی کیونکہ یہ بلکل بھی نہیں کھاتا تو اگر آپ کے بچے کھاتے ہیں ویجیٹیبل دوسری جو ہے پسند کرتے ہیں پتہ والی پیاز بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیماتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے اور یہاں صرف اور صرف میں نے یہاں پہ سویا سوس ایڈ کیا ہے اور کوئی چیلی سوس یا کوئی بھی ریڈ میرچ میں یہاں پہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ بچوں کا کھانا ہے اور بچے بلکل پسند نہیں کرتے کہ ریڈ چیلی یا پھر اس طرح کی کوئی تیکی چیز ڈالی جائے سویا سوس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ کالی مرچ وہ بھی بلکل تھوڑی سی میں نے لی ہے کالی مرچ جو ہے نا بلکل صحیح رہتی ہے بچوں کے کھانے کے حساب سے یا پھر وائٹ والی جو مرچ ہوتی ہے جس کو دخنی مرچ کہتے ہیں یا تو وائٹ پیپر یا تو بلیک پیپر یہ دونوں مرچیں بہت بیسٹ رہتی ہیں بچوں کے لیے اور بچے اس کو بہ آسانی کھا لیتے ہیں زیادہ بچوں کو اس سے جو نا مرچ کا احساس نہیں ہوتا اور بلکل ہلکا سا میں نے یہاں ڈالا نمک نمک میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اور چیز بھی جو ہے نا وہ تھوڑی نمکی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے نمک میں نے تھوڑا سا لیا اور یہاں پہ لے رہی ہوں ہے پیزا سوس جماٹو کیچپ اور سمپل میں نے بریٹ کو جو ہے نا اصلی گی میں ہی تھوڑا سا فرائے کر لوں گی میں اصلی گی میں میں نے یوں فرائے کیا ہے کہ اس سے آپ کی بریٹ جو ہے تھوڑی کرسپی ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور بریٹ کو سیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر آپ کو چیز رکھ دینی ہے اس کے اوپر ہم چیز رکھ دیں گے پیزا سوس لگائیں گے اور کیچپ لگائیں گے یہاں پہ مجھ سے جو ہے نا وہ کلپ ڈیلیٹ ہو گئی تھی جہاں پہ میں نے پیزا سوس اور کیچپ اور بوائل چکن اپنا رکھا تھا تو اس لیے میں آپ کو موزبانی بتا رہی ہوں کہ یہاں میں نے صرف اور صرف بریٹ کے اوپر چیز رکھی تھی اس کے اوپر میں نے جو بیٹر تیار کیا تھا چکن اور ویجیٹیبل کا وہ رکھا تھا اور اس کے اوپر میں نے دوبارہ سے چیز کے کورڈنگ کی تھی ٹھیک ہے چیز دو دفعہ جائے گی سب سے پہلے ہمیں چیز لگا دینی ہے اس کے بعد ہم نے پیزا سوس اور کیچپ لگا دینا ہے پھر جو ہم نے چکن اور ویجیٹیبل کا بیٹر تیار کیا وہ رکھنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں چیز کی ایک لیئر لگانی ہے اور اس کے بعد ہمیں رکھ دینا ہے اس کو مایکرویویون میں ایک منٹ کے لیے تو ایک منٹ کا میں نے یہاں پہ ٹائم لگا دیا ہے اور ہاں اور ہی گینو بھی ہم اس میں اٹ کریں گے تھوڑا سا اور ہی گینو ہم نے اوپر سے بس تھوڑا سا ڈالا ہے اور اس سے اس کیا ٹیسٹ جنا وہ بلکل پیزے جیسا لگ رہا ہوتا ہے اور بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں بہت ہی بچوں کو پسند آتی ہے یہ ڈش اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو کہ سپائسز وغیرہ زیادہ نہیں کھاتے لیکن جھانگی میرا مرچے کھاتا ہے لیکن وہ بھی بہت ہاں شوق سے کھا لیتا ہے اس کو کے بعد آپ کا پیزا لامے کی لاؤں نہیں میں کچھ سکتا ایک سیکنڈ دو تھوڑا سا میں تھوڑا سا آپ کو ٹیچ کرا دوں جی ایک سیکنڈ ون سیکنڈ ون سیکنڈ دعا پڑھیں گے پڑھیں پہلے آپ آپ نے غلط دعا پڑھ لی بسم اللہ بسم اللہ میں آپ کو ہینڈ سے کلا دوں نوٹ فوق یہ سنت ہے نا ہاتھ سے بسم اللہ بتاؤ کیسا ہے پہلے جیدی کھاؤ یمی میری سپائسی تو نہیں ہے سپائسی تو نہیں ہے اور کھانا کیسے کھانا چاہیے ہاتھ سے مجھے تو جاتا میں بٹا مستائی کھایا مجھے تو جاتا یہ کھانا بٹا میں گھوڑ کو پھر کھاؤ آپ کی بات ہے نا ہی بات بس ہائی کر دو اسلام کر دو چا سلام کر دو اسلام علیکم وہ بولو ہائی اسلام علیکم ہائی 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 چلو چاہیے بائی کر دو چاہیے نہیں نہیں اپی بھی آنگ نہیں ہوئی بائی بائی کر دو پلیز ہائی بائی کر دو ہاں بائی 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 بس ہم لوگوں نے یہاں پہ انجوائے کری بہت زبردست تھی بریانی اور میرے ہزبینڈ لے کر آئیتے بزار سے کیونکہ آج صبح سے میں نے کام بہت کر لیے تھے تو دل نہیں کیا کہ کچھ گھر میں پکایا جائے بچوں کو بس میں نے کلا دیا تھا اور یہاں پہ جھانگیر میں اور میرے ہزبینڈ کھا رہے تھے عباد نے بلکل بھی بریانی کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا اور نہ وہ بریانی جو کھاتا ہے اور نہ چاول اس کو بلکل پسند ہی نہیں ہے مگر یہاں پہ میں خوش ہو رہی تھی کہ میں نے آج کھانا نہیں بنایا لیکن وہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہی کیونکہ کچھن میں تو جو ہے نا بس ایک جانا پڑتا ہے کمپلس ہے یہ کچھن میں جانا تو بس رات کو میرے بچوں کی اور ان کے بابا کی بس ضد تھی کہ مجھے ہمیں میٹھا کھانا ہے کچھ بنائیں تو میں اٹھی اور بس میں کچھن میں آگئی اور یہاں پہ میں ون لیٹر دودھ کا بنا رہی ہوں شیر خرما اور جھٹ پڑ بن جاتا ہے میں بنا رہی تھی یہاں پہ لزیزہ کا شیر خرما اور بہت ہی یمی اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے ویسے تو گھر کا بھی شیر خرما بہت اچھا بنتا ہے لیکن آج ہمت نہیں ہوئی کہ گھر کا شیر خرما بناوں کیونکہ شیر خرما کے میوے وغیرہ کارٹنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور آج تک انت بھی زیادہ ہو رہی تھی کہ دل نہیں چاہا تو بس میں نے جب تک عشاء کی نماز اپنی ادا کری اس کے بعد جب میں نے یہاں پہ آکر دیکھا تو یہ شیر خرما میرا پک چکا تھا اور یہاں پہ میں بس اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور بہت اچھا بنتا ہے بہت کریمی اور اگر آپ لوگوں کا بھی کبھی دل چاہے کچھ میٹھا کھانے کا اور بہت جلدی آپ کو ہو کہ بس جلدی سے بن جائے اور آپ کو زیادہ بہت زیادہ محنت کرنا نہ چاہ رہی ہوں تو یہ آپ پیکٹ کا یوز کریں لزیزہ کے تو بیسے سارے ہی میٹھے جو ہیں ڈیزرٹ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں اور میں گھر کا بھی بناتی ہوں پھر میں گھر کی کھیر بھی بناتی ہوں لیکن مجھے جب کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا اور جب ہمت نہیں ہو رہی ہوتی تو بس پیکٹ ہی ایوز کر لیتی ہوں اور آج کا بلوگ آپ لوگوں کو میرا کیسا لگا آپ لوگ کا سنڈے کیسے گزرا اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیے خوش رہنے کی کوشش کیجئے اداس رہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا نہ مشکلیں ختم ہونے والی ہیں نہ کم ہونے والی ہیں اللہ تعالی پہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالی انشاءاللہ بہت اچھا کرے گا اور آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا مجھے کمیٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں